بی آر ایس پارٹی کے اترنے کے بعد سے سیکڑوں لوگ بی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں مہاراشترا کے ناندر زلے میں سب سے پہلے بی آر ایس پارٹی نے اپنی سبہ لی تھی جس کے بعد پورے مہاراشتر میں اس کا کام کی شروعات کی جا رہی ہے سید ریاض نے بی آر ایس سے محبت کی دلیل کچھ اس طرح سے دی ہے مہاراشتر میں بی آر ایس پارٹی کا پہلا آفیس کھولا اسی کے ساتھ پارٹی کا کام کرتے ہوئے ناندر زلے کے مدکھیڑ میں بھی ان کی نگرانی میں آفیس کھولا گیا سید ریاض نے بڑے جوش و خروش سے تیلنگانہ اسٹیٹ کے سویل سپلائز چیئرمین رویندر سنگھ کا جنم دن اپنے سیکڑوں کارے کرتاؤں کے ساتھ کیک کاٹ کر منایا اسی کے ساتھ بی آر ایس آفیس پر گلپوشی کی کی گئی تیلنگانہ اسٹیٹ کے سویل سپلائز چیئرمین رویندر سنگھ کے جنم دن پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جنم دن منایا گیا بی آر ایس کے ذمہ داروں نے آفیس کے سامنے آتش بازی کی ناندر زلے کے الگ علاقوں سے کارے کرتاؤں نے اس پروگرام میں شرکت کی متکھیڑ تعلقے سے بی آر ایس کے ذمہ داروں نے اپنی ٹیم کی طرف سے سید ریاض کو مبارک بادی دی اور کہا اسی طریقے سے آگے بڑے اس موقع پر سید ریاض سید عنایت علی وکرم مونگے شہباز خان مجاہد خریشی نوید علی گلاب چند شرما سورب چودنتے مستفیز خریشی آکاس سونٹکے شیخ مقید گلاب پتھان اور دیگر لوگ موجود تھے شکریہ آز بول رہا ہوں بی آر ایس پارٹی آفیس سے برکت کمپلیکس مہاراستہ سٹیٹ کا فرسٹ آفیس سے میرا رویندر سنگھ آننا کا برگتڑے آز سیلیبریٹ کیے اور ہم ان کے سہت کے لیے دعا کرتے ہیں آگے ان کو اور اللہ ترخی اور کامیابی دے اور جتنے ناندر شہر جتنے ہمارے بی آر ایس کے جو یودہ آئے وہ سوب آئے اور موٹکھیڑے سے آئے انگولی سے لوگ آئے میں ان سوب کا شکر شکریہ آدھا کرتا ہوں ان سوب کا اور بی آر ایس پارٹی کا کام انشاءاللہ ہمارے ناندر سٹیٹ میں اور آزو بازو کے تعلقوں میں ایک اچھے پیمانے پر چل رہا ہے آج چھے اگز دوہدار تیویس کو مانین شریع رویندر سنگھ صاحب کا جنم دن ہے اور آج اس جنم دن کو ہمارے بہت اچھے لیڈر ہمارے بھائی سید ریاض صاحب نے ارگنائز کیا برکت کمپلیکس پہ یہ آفیس ہے مہاراستر کا پہلا آفیس ہے اور جس انداز سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جس انداز سے ریاض بھائی کی ہے جو کام کرنے کی جو شمتہ ہے وہ سبھی دیکھ رہے اور آج رویندر سنگھ صاحب کا برطڑے آج بہت دھون دھام سے منایا گیا ہے ریاض بھائی نے سبھی ناندیڑ اور ناندیڑ زلے کے جتنے بھی بیاریس کے لوگ ہے سبھی کو انوائٹ کیا تھا سبھی نے آئے بہت اچھے سے آج بردے دے سیلیبلیٹ ہوا اور میں سپیشلی ریاض بھائی کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج رویندر سنگھ صاحب بیکتیگت اتنے اچھے انسان ہے اور ان کا بردے دے بھی ہوا اور ان کے لیے آج گروزارہ میں ارداز بھی کیا گیا آج لگوں کا کرتے ہوں گے بردے کرتے ہوں گے مگر آج حقیقت میں جو میں نے دیکھا کسی کو نہ بتاتے ہوئے آج گروزارہ پرسنلی جا کر ان کے لیے ارداز کروانا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں پھر سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور میں لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ بلکل بیاریس میں آپ لوگ آؤ بیاریس کو مضبوط کرو آج جس طرح سے آج بیاریس کا کام دلنگانہ میں چل رہا ہے اور وہاں کی عوام کو وہاں کی جنتہ کو آج جو لاب مل رہے ہم سب ہماری کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے مہاراستر میں شیدکری جنتہ سب کو ملے اسی لئے میں سب سے میں آگرہ کرتا ہوں آئیے بیاریس کو مضبوط کریے نمستے ساتھیوں میں بکرم مونگے بھارت راشتہ سمیتھی ناندیڑ مہاراشتر آج ایک خوشی کے موقع پر ہم جو اکھٹا ہوئے آج آج ہمارے گرو سردار رویندر سنگھ جی سیویل سپلائز کے چیئرمین تلنگانہ راج کے ان کے جنم دن کے اعصر پہ آج ہم سبھی لوگ یہاں پہ اکھٹا ہوئے میں دوئی شب میں میرا جو سپیچ ہے وہ قدم کروں گا اتنا ہی بول کے کہ مشکل راہو میں بھی یہ آسان سا سفر لگتا ہے یہ میرے گرو سردار رویندر سنگھ جی کے دعاو کا اثر لگتا ہے اور ان کے جنم دن کے موقع پہ آج ہم سبھی دعا کرتے کہ آنے والے سمیہ میں ان کے نیتروتوے میں ہم بھارت راشتہ پکشے ہو اور بڑے پہمانے میں ہم آگے بڑھانے کا کام پورے دیش بھر میں کریں گے جائے ریاض بھائی یا ان کے نیتروتوے میں چانگ لیا پرکار ناندر جلیہ امدی یوکا چھ باندنی چالو جالی لیا یہ آمان آنندہ چکشے نای آمچہ موطکیر تالکی آمدی سو یا ان چا مارگر سنہ خالی آمچہ بی آر سو سو دا اگر لائے آنے آج یا کالا مدی ناندر جلیہ مدی کٹھائی ملا آنے آمچہ بی آر چا پدادی کر آس دیسلا نای ریاض بھائی نی کرون دا آج ناندر جلیہ آمچہ مارگر برشک یا پاون گرو جنم بھومی مدی آدر نی رویندر سنگ آن چا چانگ لیا جللو سات واردیو سادر کرنیا مہار بھگت آئے آن نی تور خکت آمچہ ریاض بھائی کرو شکل لیا آن دیسلا جلیہ مدی آمچہ 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 آمچہ